جو میٹل سٹاکس ہیں ان کا موڈ بڑا اچھا ہے انڈالکو تو آج نیفٹی کا ٹاپ گینر بھی ہے باقی نتیجوں کے دن پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نالکو میں بھی ٹھیک ٹھاک تیزی ہے اور اس کے علاوہ ویدانتہ میں بھی خبر ہے فنڈریز کی ویدانتہ کے شیر میں بھی دو پرشنٹ کے آس پاس کی تیزی پر کاربار ہو رہا ہے وینیت سر آپ سے جب اگر میٹل پر آپ سے ویو چاہیں گے دیکھیں میٹل میں دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو کیا پرائیسز میٹل کی بہت تیزی سے بڑھے ہیں تو جو پروڈیوسر سے نشطہ طور پر ان کو فائدہ ہوتا ہے یہ ہو رہا تھا باقی چائنہ سے ڈیمانڈ بھی سدھرنے کی امید ہے چائنہ کے آرثیک آنکڑے اچھے آئے ہیں لیکن حال فلحال لیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سطر سے تھوڑے تھوڑے سے پرائیسز سافٹ ہو رہے ہیں میٹلز کے کوپر نیچے آیا ہے تھوڑا ایلومینیم نیچے آیا ہے میٹل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریلی بنی ہے یہ سسٹینڈ رہے گی یا پھر آپ تھوڑے سے کانسولیڈیشن والے فیز میں یہ میٹل شیر جائیں گے اس میں کافی اگریسیو بائنگ ہو چکی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو پرائیس ڈکلائنز آئے تھے پچھلے دو تین دنوں میں یہ پیورلی ٹیکنیکل پول بیک ہے اور ہم ہمارا انمار ہے کہ یہاں سے اور بھی بڑھیں گے کیونکہ جو demand supply جو gap آ رہا ہے بیس میٹلز میں وہ آپ اتنے جلدی اس کو overcome نہیں کر سکتے اس کا reason یہ ہے کہ آپ کا جو mining کا جو new mine excavation کا جو trend تھا وہ کافی slow تھا over the last 2 decade اور آپ کو اگر نئی mine آپ کو launch کرنی ہے تو آپ کو کم سے کم 8 سے 15 سال لگتے لانے کو تو آپ دیکھو گے کہ یہ ایک long term bull market ہے 10 سال سے زیادہ بھی چلے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ fledgling times ہے commodity stocks کے لئے اور آپ کو ان میں بنے رہنا چاہیے اور یہ declines پہ آپ کو یہ stocks add کرنی چاہیے ان میں بنے رہنا چاہی نہیں hile ایرے وایی ہے